اسلام علیکم بیئرز کیسے امید کرتا و حدیث ہوں گے آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں میں سے موجود ہوں لہور کے ایسے پروجیکٹ پر جس کی شدہ سے کھلے کا عوام اتذار کر دی جس کی وجہ سے عوام کو بڑی پریشانی کا سامنا تھا تو یہاں پر وہ شاکار جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں وہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کا پورے لہور کے ساتھ جو پورے پاکستان کا جو ہے بلنک ہوتا ہے وہ پروجیکٹ بندہ تھا جی ٹی روڈ پہ تو آئیے میں ساتھ آج ہم چلتے ہیں اس پروجیکٹ کی طرح اور وہ پروجیکٹ ہے کون سا آپ جانے گا آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کس پروجیکٹ میں بات کروں تو میں بات کروں امید کرو نہیں پرائی اوور کی بڑا نیسے یہ پروجیکٹ میں نے اپنے چینل کے دور دکھا رہا تھا جو کہ یہ ریڈی ہو گیا تھا لیکن عوام کے لیے نہیں کھولا جا رہا تھا تو آج یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اوپر کے نظارے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پلے کے بعد کیسا ہے بن گئے اور عوام کو کتنا فائدہ ہوگا تو آئیے میں ساتھ اور آج کا ویلوگ کرتے ہیں اس سٹارٹ اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل لوری لائف کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو کرلے سبسکرائب بیل آئیکن کو لازمی کرلے بریس تو آئیے اور دکھاتے ہیں آپ کو فلائی اوبر کی صورتحال ہی تو ویئرز یہ ہے وہ شاکار جس کا تھا سب کو انتظار بات تو صحیح ہے یہاں سے میں اپنے لاس فلوگ میں بھی دکھایا تھا پول جو ہے وہ ریڈی تھا صرف ادھر الیکٹرک پول جو ہے وہ رہ گئے ہیں باقی پول یہ ریڈی تھا اب جو کہ عوام کے لیے کھول دیا گیا یہ دیکھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھے تھی اس کا عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ریلوے کے جو نیچے سے جس طرم گاڑی گزرتی ہے تو عوام کو آدھا تھا پورا پورا گھنٹا اتظار کرنا پڑتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ اب یہ فلائی ہو اور جو ہے وہ ریڈی ہو چکے یہ دیکھے جی آپ کو دکھاتا چلوں مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے اپنے پرانے بھی لوگ میں دکھائی ہوئے ساری ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی عوام کے لیے کھولا گیا ہے لیکن ابھی ساتھ ساتھ اس پہ کام ابھی ہوتا رہے گا کیونکہ یہاں پہ ابھی الیکٹرک پول یہ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرک پول جو ہے اس کا کام ابھی باقی ہے صرف الیکٹرک پول کا کام باقی ہے باقی پول ریڈی ہے اب عوام سکھ کا ساس لیں گے بات تو صحیح ہے ٹھیک ہے کیونکہ نیچے سے جو عوام کو رحمت کی وجہ زحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب الحمدللہ اوپر پول بننے کی وجہ سے اب زحمت جو ہے وہ رحمت بن گئی ہے یہاں سے دکھاتا چلو وہ آری ٹریفک منارے پاکستان شادرہ موڑ سے اور نیچے کی کیا سورتیال ہے وہ بھی آپ کو اسی ویلونگ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے جو ہے وہ اب ٹریفک کم ہے کیونکہ اوپر ٹریفک سیدھی جانے والی پہلے یہاں سے ہی گزرتی تھی نیچے سے ساری جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سارا جو ہے وہ یہ نیچے سے وہ دیکھ رہے ہیں برساتی نالا ڈرین سسٹم تیار کرتے جا رہے ہیں یہ ریلوے لائن جو تھی وہ جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب جو ہے یہاں پہ رش نہیں ہے رش کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پل ہو گیا ہے ریڈی اب عوام جو ہے وہ بجائے نیچے زحمت کی بجائے اوپر رحمت یہ پل کا نام ہونا چاہیے یہ رحمت پل ٹھیک سب بھاس بٹا کیونکہ رحمت بن گئی ہے زحمت کی بجائے اب یہاں سے جو ہے عوام کو پریشانی کی بجائے آسانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے تو آگے بھی چل کے دکھاتا ہوں آگے کیا کام ہو گئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم آگے تھے پل کے اوپر اب ہم نیچے اترنے لگے ہیں پل کے نیچے تو عوام جو ہے وہ اس طرح شکرانے کا ہی لوگ ہیں تو یہاں پہ شکرانے کے نفل بھی ادھا کی ہوں گے جو لوگ یہاں کے ڈیلی بیس پہ گزرنے والے ہیں اس راستے کو ڈیلی بیس پہ یوز کرنے والے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی تو ویرز یہ آپ کو دکھاتا چلوں فلائی اوور ریڈی ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو دوسری سائیڈ اترنے والی سائیڈ تھی وہ دکھائی تھی اب جو ہے یہ کاموں کی مرید کے سے آنے والی روڈ ٹریفک ہے وہ آپ کو دکھاتا چلوں یہاں سے اب ہم چلیں گے پل کے اوپر اور یہاں سے آپ کو پل کے نظارے دکھاؤں گا تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں جی یہ جانے والی سائیڈ ہے اب عوام کو جو نیچے سے ابھی آپ کو نیچے سے بھی اوپر جا کے دکھاؤں گا نیچے کتنا راش ہے ٹھیک ہے ساری ٹریفک جو ہے وہ اوپر کنورٹ ہو گئی ہے یہ جو بریج تھا یہ تقریباً آج سے پندرہ بیس سال پہلے ریڈی ہو جانا چاہیے تھا لیکن کچھ جو ہے وہ کمتی کتائیوں کی وجہ سے یہ کام اتنا ڈیلے ہوا ہے چلیں دیر آئے درست آئے کام ہو گیا شکر الحمدللہ اب جو ہے وہ وام کو پہ دیکھیں یہ وام جو ہے وہ جی تو یہاں سے بھی آپ کو دکھاتا چلوں پہلے میں نے آپ کو دوسری سائیڈ آنے والی سائیڈ دکھائی تھی اب یہ جانے والی سائیڈ دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آری ایٹ ٹریفک یہ ساری ریلوے ٹریک ہے جو کہ یہ شادرہ اسٹیشن لہور سے آ رہا ہے تو نیچے جو ہے وہ دیکھیں نیچے روڈ خالی ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں نیچے کا روڈ جو ہے وہ سارا خالی ہو گیا کیونکہ ساری ٹریفک جو ہے وہ اوپر کنورٹ ہو گئی یہ ساری یہ دیکھ رہے ہیں میں اسے موجود ہوں امامیہ کلونی فلائیوور پہ یہاں پہ جو کھانکی کیا صورتحال دی فلائیوور عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے آج مجھے جو ہے خود وہ بڑا ریلیکس ملے اوپر سے پول کے تروں جانے اور آنے والی سائیڈ جو ہے وہ کھول دی گئے عوام کے لیے جس کی وجہ سے عوام کو جو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو حکابہ مالا سے گزارش ہے کہ جیسے اوپر کھول دی گئے جلد سے جلد جلد جو ہے وہ نیچے کا کھابی جلد سے جلد مکمل کر کے عوام کے لیے کھولا جائے ٹھیک ہے تو مجھے بھی یہ اجازت ملتے ہیں اچھے سے نیکس لوگ میں اللہ حافظ